گورنر صاحب سے ہمارا ایک ہائی رکنی واحد ملا وائلیشن ہو رہے ہیں ہیمورائیٹس کی اور ایک کیچ انڈ کل جو مسئلہ شروع ہو گیا پھر جس سے لوگوں میں اضطراب ہے اور نوجان انسیکیور فیل کرتے ہیں کل دن میں دو تین جگہ تین جانے ضائع ہو گئی اور اس کو روکا جانا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ نوجانوں کو اندر کو ایڈریس کرنا ہے ان کی جو مشکلوں میں کو دیکھنا ہے اور نوجان کیوں ملٹنسی جوائن کر رہا ہے اس چیز کا علاج کرنا ہے تو یہ کیش انڈ کل پادسی سے یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا یہ ہم نے کیا اور جو یہ پرافیسر منان کی کلنگس ہو گئی ہے اس کے بارے میں بھی کہ گورنر صاحب کا خود جو بیان دیا ہم نے کہ ملٹنسی کو ختم کریں گے ملٹنسی کو نہیں کریں گے تو ایسے پڑے لکھی ہائیلی کالی فری نوجانوں کو ان کو کوش کی جانے چاہیے کیونکو اگرگر ان سے بات کی جاتی ہے اور ان سے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے سازگار بنانے کے لیے وہ ٹھیک تھا یہ ہم نے گورنر صاحب کی نورس میں بات لائی اور دوسرا جو یہ حالی میں جو کلنگس کی گئی پلٹکرور کورس کی اس کے بارے میں بات چیتے اور ہم نے ریاست میں اگر حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو ڈائل آکے کے بھائی درستہ ہے گورنر صاحب نے جو خود کہا تھا کہ دلی نے گلتیاں کی ہے اور نوجان میں انگر ہے لیکن اس بیان کو عملی جامعہ نہ پہنا چاہیے جب پہنا جانا چاہیے اس کے بارے میں جو گراؤنڈ میں جو سیچویشن ہو رہی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے میرے خیال میں اگر جو کشمیر کے لوگوں کے بلقصوص جو کشمیر کے لوگوں کے دل جیتنے ہیں اس کی سلسلے میں کانٹرنڈ بیلڈنگ میجرز ہونی چاہیے جو لوگ بند ہیں جو لوگ میں ان کو رہا کیا جانا چاہیے جو کسی سیریس آف ہندس میں انواز نہیں ہے اور ایک ریلیکس ماحول جب کریٹ ہوگا تب یہ چیزیں ہوں گی اور آمن آ جائے گا اور ہم نے گورنر صاحب کو یہ بھی کانوے کیا ساتھ میں نے کہ ہمارے نیشنل کانسلی اس بات پر بیرار قائم ہے کہ ریاست میں جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ اس کے لئے ماحول نہیں تھا آج بھی آپ دیکھئے الیکشن بوتوں پر کوئی نہیں جا رہا ہے اور الیکشن جان سے ہو رہے ہیں وہاں سے آپریشن کیسے چل رہا ہے ساؤت میں آپریشن آل اوٹ چل رہا ہے نارت میں اور انکانٹرز ہو رہے ہیں تو اس طرح میرے کھال میں اگر ہم لوگوں کے لئے الیکشن کر رہے ہیں ان کی بلائی بہتری کے لئے کر رہے ہیں ان کی روز مرا مسائل حال ہو تو وہ کیسے ہو سنے جب وارٹر کو پتہ نہیں ہے کھنڈیر کون ہے جب کھنڈیر کو پتہ نہیں پھولک بوت کا ہے جب یہ سارا سلطلہ ہے اور جب کھنڈیر باہر سے لائے جائیں گے جمعوں سے لائے جائیں گے ان کو یہاں فارم بڑھ کے ان کو کامیاب دکھائے جائے گا تو ایک ماکری ہے یہ بھی ہم نے کنوے کیا کہ جو نیشنل کانسل کا اپڈیشن تھا وہ جسٹیفائی تھا اور گورنر صاحب نے یقین دلایا کہ وہ انہوں نے آتھارٹیز کو کہا ہے کہ ہماریٹس وائلیشن نہیں ہونی چاہیے کوئی بے گناہ نہیں فسنا چاہیے لیکن ابھی جو گراؤن پر سیچویشن ہے وہ نہیں ہے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے بے گناہ پکڑے جا رہے ہیں بے گناہ مارے جا رہے ہیں اس کی طرف دیان دینا ہے یہ ہمارے وفد نے آج بات کی گورنر صاحب سے اور انہوں نے یقین دلایا دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے اس کے بارے اور ہم نے یہ کہا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لئے تمام فرقوں سے بات چیز کی جائے چاہیے حریت ہے چاہیے دوسرے جماعتیں ہیں ان سے بات چیزی جائے ماہول بنایا جائے اسی سے جو کشمیر میں خون خراب ہوا کا جو دور پچھلے چار سال سے کنٹینیویس لے ہوئے جس میں ہمارے نوجوان ملٹلزی کو جوہین کر رہے ہیں جو ایک بڑا ہی خطرنا اور ڈینجرس ٹرینڈ ہے اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے تاکہ جو جن ماں باپ کے بچے ہیں وہ اپنی بچوں کا سکھ دیکھیں ان کو فلدہ پھولتے دیکھیں ان کا فیوچر برائٹ دیکھیں باوجود کی جب ہم دیکھتے ہیں سولہ سال پندرہ سال بچے کے جنازہ نکل رہا ہے تو اسے حالات کیسے ٹھیک ہوگی لوگ کیسے مین سٹری میں آ جائیں گے الیکشن میں کیسے حضہ لیں گے جب گریفتاریاں ہوتے ہوں گے بے گناہوں کو مارا جاتا ہوگا لہذا میرے خیال میں جو پالسی گورنمنٹ نے پہلے دن گورنر صاحب نے کہا تھا کہ ہم دلی کی گلتن کو ریپیٹ نہیں کریں گے یہاں کی نوجوانوں سے بات کریں گے اس پہ عمل کیا جانا چاہے تاکہ حالت ٹھیک ہوگی